السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبیہم باستان الى یوم الدین اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور صنع تعریف اور توصیف اللہ رب العزت کے لئے لائق اور زبا ہے جس کے فضل و احسان سے ہم اس تفسیر قرآن کی مجلس میں جمع ہوئے ہیں اللہ تعالی ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول اللہ رب العالمین قرآن کی برکتوں سے ہمارے سینوں کو منور کر دیں اللہ رب العالمین قرآن کے ذریعے سے ہم کو اپنی زندگی میں تبدیلی لانے والا اپنے اخلاق کو بلند کرنے والا اپنے اخائد کی اصلاح کرنے والے اور اپنے معاملات کو دروس کرنے والا بنائیں اللہ تعالیٰ قرآن کے خیر سے دنیا میں بھی ہم کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیں اور آخرت میں بھی قرآن کی برکتوں سے اللہ رب العالمین ہم کو جنت کے عالی درجات عطا فرمائیں سورہ بقرہ کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے آیت نمبر 173 کی تفسیر آج یہاں سے ہم اپنی تفسیر کا آغاز کریں گے اللہ رب العالمین فرمارے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہی وی کتاب کو چھپاتے ہیں چھپاتے ہیں وہ چیز جو اللہ نے اپنے کتاب میں اتاری ہیں وَيَشْتَرُونَ بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا اور اس کو سوڑے سے دام میں بیچ دیتے ہیں اُلَائِكَ مَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ اِلَّا النَّارِ وہ اپنے پیٹوں میں نہیں کھا رہے مگر جہنم کی آگ وَلَا يُقَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِي اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا وَلَا يُذَكِّهِمْ نَا ان کا تسکیہ کرے گا نہ ان کو پاک کرے گا نہ ان کی تعریف کرے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ان علماء کے لیے وعید بیان کی ہے ان اہلِ علم کے لیے وعید بیان کی ہے جن کے پاس کتاب کا علم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی وحی کا علم ہوتا ہے لیکن وہ اس علم کو چھپا لیتے ہیں عوام کے سامنے اس کو بیان نہیں کرتے جنہوں نے ہدایت کے راستے کو دیکھ لیا ہوتا ہے لیکن لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے نہیں ہیں جن کو جنت میں جانے کا راستہ جہنم سے جانے کا جہنم سے بچنے کا طریقہ پتا ہوتا ہے اس علم کو جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے چھپاگر کے اپنے پاس رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان علماء ان اہلِ علم کے لیے وعید بیان کی ہیں یہ علماء جن کو علماءِ سو کہا جاتا ہے برے علماء اللہ نے فرما بے شک وہ لوگ بے شک وہ لوگ جنہوں نے یکتمونا جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں نازل کی ہے علی کتاب یہاں پر علی فلام کے ساتھ آیا ہے اور علماء نے کہا ہے کہ علی فلام یہاں پر تو یہاں پر تو یہاں یا تو اہد کے لیے ہوگا یا تو جینز کے لیے ہوگا اہد کا مطلب یہ کی جس کتاب کا ذکر اس سے پہلے گزر چکا ہے وہی کتاب یہاں پر مراد ہے یعنی الکتاب سے مراد تورات ہے تو تورات کچھ مانے والے کون تھے یہود کے علماء تو ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کی آیت خاص طور پر یہود کے بارے میں بیان ہو رہی یہ جینز کا ذکر اس سے پہلے گزر چکا کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم تھا لیکن انہوں نے اپنے علماء انہوں نے اپنی عوام سے اس کتاب کو چھپا لیا کون سا علم چھپا لیا اس سے پہلے بھی کئی بار یہ بات ذکر ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بہت اچھے طریقے سے پہچانتے تھے وہ جانتے تھے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور جس نبی کے آنے کی ان کی کتابوں میں پیشنگوئی تو اس آیت کا ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے یہ آیت خاص طور پر اہل کتاب کے یہودیوں کے جو علماء ہیں عیسائیوں کے جو علماء ہیں ان کے بارے میں نادر ہو رہی ہے اور ان کتاب کا معنی ہے تورات و انجیل جو ان کے علماء تو بھی کتابیں اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازلی کی ہیں ان کتابوں کا علم جن کے پاس ہے اور انہوں نے چھپا لیا تو جب اگر اس کو الکتاب کو عام مانے ہم اگر الکتاب کو ہم عام مانے تو یہ وعید جو اس آیت کے اندر بیان ہوئی ہے وہ یہود کے علماء کے لیے بھی ہے نصارہ کے علماء کے لیے بھی ہے اور ہمارے دور کے علماء کے لیے بھی ہے کہ ان کے پاس اگر کتاب اللہ کا علم ہو اور وہ اس کو چھپا لے تو یہ وعید ہے ان کے لیے اور اگر ہم کتاب کو یہود تورات کے لئے مانے اور اگر یہ مان بھی لے کہ یہ صرف یہود کے علماء کے بارے میں ہیں تب بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر تورات کو چھپانا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور نور بن کے نازل ہوئی تھی یہ گناہ ہے تو بدرجہ اولا قرآن کا علم اگر کسی کے پاس تو ان کو چھپانا کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے اب ہر زمانے میں ایسے علماء موجود رہے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاریوی ہدایت کو اللہ کے بندوں سے چھپایا ہے مختلف وجوہات سے چھپایا ہے کبھی اس لئے چھپا لیا کیونکہ وہ خود حق کو قبول کرنا نہیں چاہتے تھے اپنے ذاتی مقاسد کی وجہ سے تو انہوں نے اپنے عوام کے سامنے بھی وہ حق بیان نہیں کیا کیونکہ اگر ان کی عوام کے سامنے حق بیان کر دیتے تو ان کی عوام ان کو چھوڑ کر کے چلی جاتی کبھی اس لئے چھپا لیا کہ وہ علم بخیلی کرنے لگے بعض لوگ علم کی باتوں کو اس لئے چھپا لیتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ اس علم کی وجہ سے لوگوں میں میرا مقام بڑا ہے میری عزت بڑی ہے اگر میں لوگوں کے سامنے بیان کر دوں اور یہ علم سب کے پاس آ جائے تو میرا جو انتیاز ہے میری جو خصوصیت ہے میرا جو لوگوں میں مقام ہے وہ باقی نہیں رہے گا بہت سارے لوگ دین کے نام پر اپنی مفادات کا سمدھوتا کرتے ہیں دین کی وجہ سے دین کے نام پر اپنا گھر چلاتے ہیں دین کو اپنا کاروبار بنا لیتے ہیں اور دین کو چھپا کر کے شرک کو عوام کو شرک میں کفر میں بیدتوں میں مقتلع کرتے ہیں تاکہ اس سے پیسہ کام آ سکیں اب اگر وہ حق بات کیا ہے ہدایت کیا ہے سچائی کیا ہے یہ اگر عوام کے سامنے رکھ دیں تو پھر عوام ان کو چھوڑ کر کے چلی جائے گی ان کی دکان بند ہو جائے گی جنہوں نے دین کو تجارت بنا لیا ہے تو ایسے علماء کے لئے خاص طور پر یہ بیان موجود ہیں تو یہ عوام تو جو گمراہ ہونے والی ہیں اس کے لئے تو وعیدے ہیں ہی ہیں لیکن وہ لوگ جو عوام کو گمراہ کرتے ہیں علم ہونے کی باوجود ہدایت کا راستہ لوگوں کو نئی لوگوں سے شپا لیتے ہیں ان کے لئے سخت ترین وعیدے ہیں جو اس آیت میں بیان کی گئی ہیں تو یہ یہ جو آیت ہے خاص طور پر ہم کو اس پس منظر میں سمجھنا چاہیے کہ خاص یہاں پر بیان ہو رہا ہے اہلِ علم کا علم والوں کا جن کے پاس کتاب کا علم ہے کیونکہ چھپائے گا کون کتاب میں سے اللہ نے فرمایا کتاب میں سے چھپا لیتے ہیں مطلب کون چھپائے گا جس کے پاس علم ہوگا وہی چھپائے گا آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہود و نصارہ نے مختلف طریقے سے نہ صرف یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں ہوں کی کتابوں میں لکھی تھی وہ چھپائیں تو انہوں نے کہا ہم کو تو اپنی کتاب میں رجم کی سزا کہیں نہیں ملتی لیکن جب تفتیش کی گئی ان کے علماء کو بلایا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو یہودیت سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان سے رہنمائی لی گئی تو پتا چلا کہ ان کی کتاب میں بھی رجم کی سزا کا ذکر ہے مختلف طرح کی خرافات عوام میں عوام میں مختلف طرح کی خرافات فیلاتے ہیں تاکہ اس سے ان کا گھر چل سکے ان کا بینک بیلنس بڑھ چکے اور حق بات لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے اس لئے آپ دیکھیں گے علماء سوکین ایک پہچان ہوتی ہے وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنانی سے زیادہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ہمہ بردار رہیں خاص طرح پر آپ دیکھیں نا یہود و نصارہ کے ساتھ معاملہ یہی ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس مقام پر فائز کر لیا جو اللہ تعالیٰ کا مقام تھا جو ان کے پادری ہوتے ہیں عیسائیوں کے انہوں نے خد کو اس مقام پر لے کر آگے کہ لوگ ان کے سامنے جا کر کہ اپنے گناہوں کا Joe کنفیس کرتے ہیں اور وہ انہوں نے جو بخشیوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اللہ تاکہ حلال و حرام کو اختیار کرنے کا اختیار انہوں نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کا اختیار انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تو خاص طور پر یہ ان علماء سو کے بارے میں بات ہو رہی ہے لیکن وہ جو یہود کے علماء تھے ایسا نہیں کہ اس عمت میں ایسے علماء پیدا نہیں ہوں گے اس عمت میں بھی ایسے بہت سارے علماء پیدا ہوئے جن کو ہم علماء سو کہتے ہیں برے علماء کہتے ہیں جو ظلالت اور گمراہی کے امام ہوتے ہیں جو لوگوں کو ہدایت کا راستہ چھپا کر کے ان کو گمراہی کے راستے پر لے کر کے آتے ہیں اپنے خود گمراہی کے راستے پر چلتے اور عمام کو اس گمراہی کے لئے دلائل فرام کر کے دیتے ہیں اپنے مفادات اپنی سرداری اپنی جاگرداری بچانے کے لئے ان علماء کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ فرمارے جو لوگ اللہ کی کتاب میں سے اللہ نے جو نازل کیا اس کو چھپا لیتے ہیں وَيَشْتَرُونَ بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا اور اس کو سستے داموں میں بیج دیتے ہیں اللہ کی کتاب سستے داموں میں بیج دیتے ہیں سستے داموں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو قیمت لیتے ہیں وہ کم ہوتی ہے سستے داموں کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کتنا بھی کمال دین بیج کر کے چاہے دنیا کے ساتھ دنیا کی یہ دولت آپ کے لئے کسی طرح کے فائدے کی نہیں ہے وہ سستی دولت ہے آخرت کے مقابلے میں آخرت بیج کر کے ہدایت چھپا کر کے باطل کو فروغ دے کر کے آپ کتنا بھی مال جمع کر لیں کتنی بھی دولت جمع کر لیں وہ دولت کم ہی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے سمنن قلیلہ کا کہ سستے داموں دیا کیونکہ جب بندہ جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کے پاس چاہے ساتوں آسمانوں زمین کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہو اور وہ اس کو فدیعے میں دینا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ وہ فدیعہ قبول زمین کی سارے مال و دولت اگر اس کے قدموں میں ڈال دی جائیں تو بھی وہ اللہ تعالیٰ فدیعہ میں قبول نہیں کرے گا تو آخرت بیج کر کے بندہ دنیا کتنی بھی کمالے سستہی سعودہ ہے وہ وہ جو پیسہ ہے وہ قیمت ہے وہ کہاں میں تو اللہ نے فرمایا اسکارونا بی اسم اللہ خلیلہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں اللہ کا دین بیج کر کے لوگوں کو گمراہ کر کے لوگوں کو بیدت اور خرافات میں مطلاع کر کے اگر تم پیسہ کما رہے ہو اور اس کھا رہے ہو تو یہ مت سمجھو کہ یہ پیسہ تم کھانا اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جہنم کی آپ سوچیں دنیا میں انسانوں کو دھوکہ دے کر کے دنیاوی نقصاد پہنچا کر کے اگر کوئی مال آپ کماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ حرام کیا ہے لیکن جب دین کے معاملے میں لوگوں کو دھوکہ دے کر کے جو مال کماتے ہیں اس کی حرمت کی شدت کیا ہوگی جب دنیا میں کسی کو دھوکہ دے کر کے آپ پیسہ کماتے ہیں اور ظلم کر کے پیسہ کماتے ہیں جس سے اس کا دنیا کا نقصان ہے تو اس پیسے کو اللہ نے حرام کرا دیا ہے تو وہ پیسہ جو اللہ تعالیٰ کی دین کو بیج کر کے اللہ تعالیٰ کی شریعت میں تبدیلی کر کے بدعتوں کو فروغ دے کر کے لوگوں کو خرافات میں مبتلا کر کے اپنے خوف میں مبتلا کر کے جو پیسہ آپ کماتے ہیں وہ پیسہ کس حد تک کے حرام ہوگا دنیا میں کوئی مال اس کی حرمت اتنی شدید نہیں ہے جتنی شدید حرمت ایسے مال کی ہے آہ کر کے کمایا گیا ہو اس کی بہت ساری صورتیں اپنے زمانے میں اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو بدعتوں پر خرافات کو اپنا دین سمجھتے ہیں اور پھر اس پر مناظرے کرتے ہیں باقیدہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور اس شرک کو ثابت کرنے کے لئے مناظرے کرتے ہیں پیر پرستی کرتے ہیں خود پیر بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کی جنت و جہنم کا اختیار انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر کے رکھا ہے اللہ سے ان کا دل موڑ کر کے اپنی طرف کھیچ لیا ہے لوگوں کو ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے قبر پرستی کرتے ہیں پیرو مجاور بنے ہوتے ہیں قبروں پر اور اس پر خوب پیسہ دنیا کے اندر جمع کرتے ہیں انہم کی آل میں ڈھکے لے ہوتے ہیں دوسری طرف ان کا مالی ستیسال بھی کر دے ہوتے ہیں اور ان کو حالانکہ قرآن کی آیتیں پتا ہیں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں تو آپ کو ہمارے ملک میں ہمارے دین کے ماننے والے بھی ایسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے ان کو ساری توحید کی آیتیں پتا ہیں ان کو پتا ہے کی شرک کتنا بڑا گناہ ہے اور قرآن کی بلکہ ان میں سے بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو اچھا خاصا دین کا علم رکھتے ہیں اللہ رب العالمین کی اللہ رب العالمین کے دین کا اچھا خاصا علم رکھتے ہیں پر یہ ہدایت لوگوں سے چھپا کر کے رکھتے ہیں دنیا کے تھوڑے سے خائدے کے لیے یعنی ایسے عمومی طور پر آپ یہ آیت پڑھیں گے تو آپ سوچیں گے کہ کون اللہ کا بندہ ایسا ہو سکتا ہے جس کے پاس ہدایت کا علم اور دنیا کی چھوٹے سے فائدے کے لیے ہدایت کا علم چھپا لیں لیکن آپ نظریں اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو اپنے اردگرد ایسی بہت ساری شخصیتیں مل جائیں گی جن کے پاس قرآن و سنت کا علم ہیں عربی زبان جانتے ہیں حدیثوں کا علم ہیں اس کے باوجود دیکھیں گے کہ وہ بدعتوں میں پڑھے ہوئے تعویزیں بنا بنا کر کے دے رہے ہیں قبروں کی عبادت کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں کیا ان کو یہ ہدایت واضح نہیں ہے کیا انہوں نے قرآن میں توحید کی آیتیں نہیں پڑھی کیا ان کو شرک کا معنی نہیں پتا ان کو سب کچھ پتا ہے لیکن یہ شرک اسی سے ان کا گھر چل رہا ہے اس شرک کو انہوں نے اپنا کاروبار بنایا ہوا ہے اس پیر پرستی کو انہوں نے اپنی تجارت بنایا ہوا ہے اگر لوگوں کو توحید کی آیتیں بتا دیں لوگوں کو بیدات و خرافات کے رقصانات بتا دیں تو ان کے گلے میں چندہ کون ڈالے گا ان جاہلوں نے ان کو سردار بنا کر کے رکھا ہوا ہے اور جنت و جہنم کا مالک سمجھتے ہیں وہ جاہل ان کی مدیدی چھوڑ دیں گے تو یہ اپنے عہدے کو بچانے کے لیے سب کو بچانے کے لیے اور دین کے نام پر جو تجارت وہ کر رہے ہیں اس تجارت کو بچانے کے لیے یہ کیا کر رہے ہیں بلکہ آپ ہمارے زمانے میں دیکھیں گے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو صرف باتیں نہیں ہیں بلکہ قرآن کی آیتوں کی تحریف کرتے ہیں قرآن کی آیتوں سے شرط نکال نکال کر کے آپ کو دیتے ہیں قرآن کی آیتوں سے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول عالم الغیب ہیں قرآن کی آیتوں سے آپ کو ملاد نبی ثابت کر کے دیتے ہیں قرآن کی آیتوں سے آپ کو قبر پرستی ثابت کر کے دیتے ہیں قرآن کی آیتوں سے آپ کو پیر پرستی ثابت کر کے دیتے ہیں ایسے لوگوں کی دنیا میں قمی نہیں ہے تو اگر اس آیت کو ہم مان بھی لیں کہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی چلے بنی اسرائیل کے لوگ چلے تم بھی اسی راستے پر چلو گے اور جیسے یہود میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو چھپا لیا اللہ رب العالمین کے دین کو چھپا لیا اپنی خواہشات کی تباہ کے لیے پیسے والوں کو خوش کرنے کے لیے تو ہمارے زمانے بھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں اللہ نے فرما اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہئے کہ یہ خانہ نہیں یہ جو حلوے مانڈے بنوا بنوا کر کے اور وہابیوں کا مزاق اڑا کر کے مختلف موقعوں پر یہ جو حلوے کھا رہے ہوتے دین کے نام پر یہ حلوے نہیں ہیں یہ جہنم کی آگ ہے جو اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں آپ دیکھئے جو نیاز کے حوالے سے جب لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھائی دودھ بھی حلال تھا اور چاول بھی حلال تھا اور پانی بھی حلال ہے تو ان کو ملا کر کے اگر کھیر بنا دی گئی تو وہ کیسے حرام ہیں کیسی کیسی دلیلیں لے کر کے آتے ہیں صرف اپنی لذتوں کو اپنے تیس بٹ کو تسکین فرام کرنے کے لئے کیسے ہی اللہ تعالیٰ کا دین تبدیل کرتے ہیں کہاں کہاں سے گھما پھرا کر کے اپنی بیدتوں کو سپورٹ کرنے کے لئے اپنی خبر پرستی کو سپورٹ کرنے کے لئے یہ آیتوں تک کو تور مرور دیتے ہیں آیتوں کے معنی لوگوں کو غلط بتاتے ہیں اللہ رب العالمین فرمارے یہ لوگ مال نہیں کھا رہے یہ کھانا نہیں کھا رہے یہ جہنم کی آگ ہے جو اپنے پیٹ کے اندر دار رہے ہیں پیامت کی دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا ان سے گفتگو نہیں کرے گا کلام نہیں کرے گا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بات ہی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ رضا والی بات نہیں کرے گا ابن عسیمین فرماتے ہیں جو رضا والی بات ہوتی ہے خوش کرنے والی بات وہ اللہ رب العالمین ان سے نہیں کرے گا باقی اللہ رب العالمین ان کو بلکہ اللہ رب العالمین ان کو باقیدہ ان کو تو جہنم میں جانے کی ویدے سنائے گا اللہ تعالیٰ کہا جاؤ جہنم میں جاؤ اور مختلف طلاق قرآن مجید کی مختلف آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین جیسے اللہ تعالیٰ یہ کہا فرمائے ان سے کہا جائے گا سڑو اسی جہنم کی آگ میں رسوہ ہو اسی جہنم کی آگ میں یہ اللہ رب العالمین ان سے کہے گا وَلَا تُقَلِّمُونَ آج کوئی بات مد کرو اب تم کوئی تمہاری سفادش خبول نہیں کی جائے گی تو جہاں یہ قرآن کی جن آیتوں میں یہ حدیثوں میں جو وعید آتی کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا تو بات نہیں کرنے سے مرادین کی کوئی بات نہیں کرے گا بلکہ یہ ڈبل عذاب ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی بات کرے گا وہ ان کو ذلیل کرنے کے لیے ان کو رسوہ کرنے کے لیے بات کرے گا قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ ظلیل کرے گا یعنی آدمی جتنا آئے وہ اگر کسی کی توہین کرے نہ تو توہین اتنی بڑی ہوتی ہے دنیا میں کوئی انسان آپ کی توہین کر دے تو یہ توہین اتنی بڑی نہیں ہوتی ہے پر قیامت کے دن اللہ علا رعو سے خلائی اپنی مخلوقات کی موجودگی میں اگر جہنمیوں کو یہ کہہ کہ تم سڑو جہنم کے اندر رسوہ ہو جہنم کے اندر تو یہ اور بڑا ان کے لیے عذاب ہے کہ اللہ جو رحمان و رحیم ہیں جس کی رحمتوں کا کوئی حد و حساب نہیں ہے وہ رحمان و رحیم بھی ان سے گفت کی ہیم اور اللہ رب العالمین ان کو پاک نہیں کرے گا یوزکی ہیم کا ایک مطلب تو ہوتا ہے تذکیہ کرنا پاک کرنا یعنی ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا اور یوزکی ہیم کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو ان کی تعریف نہیں کرے گا کیونکہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جنتیوں کی تعریف فرمائیں گے اور جنتیوں کے بانے میں اللہ رب العالمین نے قول سے بھی اور فعل سے بھی ان کا تذکیہ کریں گے تذکیہ کا ایک معنی تذکیہ کا بھی ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین ان کو قول یعنی ایک تذکیہ تو اللہ تعالیٰ اےسے کرے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اوچھا مقام دے گا جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین اس کو تو تسکیہ کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے تعریف کرنا اب اللہ تعالیٰ جنتیوں کی تعریف جو ہے دو طرح سے کرے گا قیامت کے دن ایک تعریف تو اللہ رب العالمین کی قولی اللہ تعالیٰ زبان سے تعریف کرے گا اور ایک تعریف ہوگی فعلی یعنی اللہ رب العالمین ان کے ساتھ سلوک ایسا کرے گا کہ وہ خوش ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین جنتیوں کی تعریف قولی طور پر زمان سے بھی ان کی تعریف کرے گا اور فعلی تعریف یہ ہوگی کہ جیسے ان کا نام عامال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور یہ بھی ایک طرح کا تذکیہ ہوگا ایک طرح کہ ان کی تعریف ہوگی کہ ان کا نام عامال ان کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ایک طرح کا تذکیہ یہ بھی ہوگا کہ ان کو اللہ رب العالمین اوچھے مقام پر سرفراز فرمائے گا تو تذکیہ کا ایک مطلب ہوتا ہے سنا کرنا تعریف کرنا تو اللہ تعالی جنتیوں کی تعریف کرے گا دنیا میں تھوڑے سے فائدے کے لیے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین ان کا تسکیہ نہیں کرے گا یعنی ان کی تعریف نہیں کرے گا تو اللہ نے فرمایا وَلَا يُذَكِّهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے وہ جو اللہ رب العالمین کی کتاب کو بیچتے ہیں ہدایت معلوم ہونے کی بوجود ہدایت کو چھپاتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین نے دردناک عذاب رکھا ہے تو تین وعیریں اللہ رب العالمین نے بیان کی اللہ تعالی کی کتاب کو چھپانے والوں کے لیے پہلی وعیر یہ بیان کی کہ یہ جہنم میں جائیں گے اور جو کچھ بھی یہ مال کما رہے ہیں جو بھی دنیا کما رہے ہیں وہ اصل میں مال نہیں ہے وہ جہنم ہے دوسری وعیر یہ بیان کی اور یہ بہت بڑے خساری کی بات ہے کہ بندہ قیامت میں حضور عن میں اللہ کے حاضر ہو اور اللہ اس سے بات نہ کرے اللہ اس سے ناراض ہو جائے تو اللہ تعالی ان سے بات نہیں کرے گا تیسری بات یہ فرمائی کہ اللہ تعالی ان کی تعریف نہیں کرے گا ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا چوتھی بات فرمائی ان کے لیے دردناک عذاب ہے اب وہ جو دردناک عذاب ہیں اس کی تفصیلات تو آپ قرآن و حدیث میں پڑھیں تو بہت ساری تفصیلات آپ کو ملتے ہیں کہ وہ کس قدر دردناک عذاب ہوگا اللہ نے فرمائی اللہ نے فرمائی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو پچھنا یعنی یہ ہدایت کے راستے پر تھے یہ ان لوگوں کی طرح نہیں جن کو ہدایت کا راستہ پتا نہیں تھا ان کو ہدایت کا راستہ پتا تھا لیکن انہوں نے ہدایت دے کر کے گمراہی لے لی دنیا کے چند فائدوں کے لیے والعذاب اب المغفرہ اور ان کو مغفرت کا راستہ پتا تھا لیکن انہوں نے ان مغفرت دوئے دے کر کے عذاب اللہ کا مول لے لیا ہے فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّار تو یہ کتنا صبر کرنے والے ہیں جہنم پر یہ کیسے ہے یہ کیسے کہا کی زمان صبر کرنے والے ہیں اللہ تعالی نے یہ دنیا میں جو جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ صبر تو کرنے والے نہیں ہوں گے پر اللہ رب العالمین کیا فرمارے فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّار یہ کتنا صبر کرنے والے ہیں جہنم پر کیسے صبر کرنے والے جہنم پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ جس راستے پر یہ چل رہے ہیں جہنم پر چلنے والا راستہ ہے کتنے بے فکر ہیں یہ کتنا انہوں نے کتنا بے فکر ہیں کیسے یہ صبر کرنے والے ہیں یہ باوجود اس کے کہ یہ جانتے ہیں کہ جہنم کا راستہ ہے پھر بھی کیسے دھڑھلے سے چلے جا رہے ہیں یعنی یہاں پر جو عالم نار کہا یہ جہنم پر صبر کرنے والے ہیں کیونکہ جو عمل کر رہے ہیں اس کا سبب وہ سبب بننے والا ہے جہنم میں جانے کا تو سبب کو اس کو علماء کہتے ہیں کہ سبب کو مسبب کو سبب سے تعبیر کیا ہے یعنی جو چیز جہنم میں لے جانے والی ہے وہ کتنا دھڑھلے سے کتنا جرت سے کرنے تھوڑا بھی ان کے اندر خوف نہیں رہ گیا جہنم کا باقی راہ جہنم میں جانے کے بعد یہ صبر نہیں کریں گے جہنم اس لائے جہنم کا عذاب اتنا خطرناک ہے کہ جہنم ہی اس پر صبر نہیں کر سکیں گے اللہ نے فرمایا کہ جہنم میں جب یہ ڈالی جائیں گے تو یہ کہیں گے ادعو ربکم یخفف عنا یوم من العذاب یہ جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہ اللہ سے یہ فرشتوں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ صرف ایک دن کا عذاب میرے لئے کم کر دے یعنی جب ان کو یہ احساس ہو جائے گا کہ جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے پہلے تو جہنم سے نکالے جانے کی دعا کریں گے دنیا میں بھیجے جانے کی دعا کریں گے جب یہ احساس ہو جائے گا اور مایوس ہو جائیں گے کہ ہم واپس دنیا میں نہیں بھیجے جائیں گے اور ہم کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے اسی فتنہ دے دے عذاب سے ایک دن عذاب ہمارے اوپر مت بھیج ایک دن کا عذاب ہماری لئے کم کر دے لیکن ایک دن کا عذاب بھی ان کے لئے کم نہیں کیا جائے گا یہ صبر نہیں کر پائیں گے یہ صبر جو کہا گیا ہے وہ اس معنی میں کہا گیا ہے کہ دنیا میں یہ جو کچھ عامال انجام دے رہے ہیں بوجود اس کے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ عامال ان کو جہنم میں لے جانے والے ہیں کیسے یہ عامال انجام دے رہے ہیں انہوں نے جہنم کو کتنا ہلکا سمجھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر کی ان جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہ کہیں گے جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہ کہیں گے کہ اے مالک توہارے رب سے کہو کہ ہم کو موت دے دے موت کو پکاریں گے وہاں پر وہ یعنی آپ سوچئے موت جو دنیا میں سب سے خوفناک چیز ہوتی ہے جہنمیوں کو وہ موت اس سے محبت ہو جائے گی وہاں کا عذاب ایسا سخت ہوگا اس موت کی وہ چاہت کریں گے اس عذاب کی سختی کی وجہ سے آپ دنیا میں سوچیں موت کا تصور کرتے ہیں ہمارے رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں موت کی تکلیف دیکھ کر کے ہمارے حواظ باختہ ہو جاتے ہیں یہ موت جہنمیوں کو محبوب ہو جائے گی جہنم کا عذاب ایسا شدید ہوگا تو اللہ تعالی نے دو آیتوں کے اندر ان لوگوں کی کراہت کو بیان کیا ہے ان لوگوں کے لئے وعید بتائی ہے جو باوجود اس کے کی اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت ان کو مل گئی ہے اس کے باوجود لوگوں سے چھپا کر کے رکھتے ہیں کبھی اپنے ذاتی مفادات کے لئے کبھی بخیلی کرتے ہوئے کہ کوئی ہم سے زیادہ علم والا دنیا کے اندر نہ ہو جائے اللہ نے ان کا اب یہ آیت جو ہیں اس آیت کو ہم مفہوم مخالف میں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالی کی اللہ تعالی کی کتابوں اس میں نازل کیوی ہدایت کو چھپانا اتنا بڑا گناہ ہے تو جو ہدایت اللہ نے نازل کر دی اس کو بیان کرنا کتنے بڑے ثواب کا کام ہے اب اس کا بالکل برعکس یعنی جو لوگ اللہ تعالی کی ہدایت کو چھپاتے ہیں ان کے لئے اتنا شدید عذاب ہے تو جو لوگ اللہ تعالی کی آیتوں کو بیان کرتے ہیں جو ہدایت کی باتیں ان تک ملی ہے وہ لوگوں تو پہنگے ان کے لئے اللہ رب العالمین نے جنت کے دروازے رکھیں اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے گا بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ طالب علم جب علم حاصل کرنے کے لئے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے کائنات کی ہر شئے اس کی مغفرت کے لئے دعا کرتی ہے حتی تلحیتان و فی الباہر یہاں تک کی مچھلی جو ہے وہ مچھلی جو ہے سمندر کے اندر ایسے لوگوں کی مغفرت کل دعا کرتی ہے اور اللہ تعالی نے ان کے لئے جنت رکھی ہے تو جس طرح اللہ تعالی کی اتعریب ہدایت کو چھپانا بہت بڑا گناہ ہے اسی طرح اللہ تعالی کی اتعریب ہدایت کو بیان کرنا بہت بڑا ثواب اور بہت بڑی نیکی کا کام ہے اللہ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِطَابَ بِالْحَقِّ ایسا اس لیے کیونکہ اللہ رب العالمین نے کتاب کیا ہے یقیناً وہ بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں تو یہ کتاب جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے چاہے آپ اس کو کتاب قرآن مجید مانے یا پھر یہ کی اللہ تعالی نے جو قرآنی کتابیں نازل کی تھی وہ بھی ہدایت کی کتابیں تھی لیکن یہاں پہ الكتاب سے بات یہ سمجھ میں آتی کہ قرآن مجید کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالی نے حق کے ساتھ ہی کتاب نازل کی ہے اور جو لوگ قرآن میں اختلاف کرنے والے ہیں کتابوں میں اختلاف کرنے والے وہ بہت دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اختلاف کرنے کا مطلب جو اللہ تعالی کی ہدایت سے اختلاف کرنے ہیں بھائی کسی آیت کو سمجھنے میں کسی مسئلے کو سمجھنے میں اور کسی آیت میں غور و فکر کرتے ہوئے دو علماء میں اختلاف ہو جائے تو یہ ایک فطری بات ہے اگر اس اختلاف کی گنجائش الفاظ میں موجود ہے یہاں پر اصل جیسے اختلاف کی بات ہو رہی وہ اختلاف جو قرآن کو نہ ماننے کے بارے میں ہے اللہ کی کتاب کو نہ ماننے کے بارے میں یعنی اختلاف کرنے یعنی اس کو نہیں مان رہے تو ان کے لئے اللہ رب العالمین نے بہت دردناک عذاب رکھا ہے تو اس آیت سے ایک بات ہم کو یہ بھی پتا چلتی ہے کہ اختلاف کوئی اچھی چیز نہیں ہے بہت سارے لوگ ایک ضعیف حدیث پیش کرتے ہیں کہ اختلاف عمتی رحمہ میری امت کے اختلاف رحمت ہے اللہ کی قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں آپ کو بتا چلتا ہے کہ اختلاف رحمت نہیں بلکہ ذہمت ہے اللہ نے فرمایا وَلَا يَذَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَا رَبُّكُ کہ یہ لوگ ایسے اختلاف کرتے رہیں گے مگر جس پر آپ کے رب کا رحم ہوں آگے جو آیت آئی ہے یہ بڑی پیاری آیت ہے قرآن مجید میں اس کو آیت بر سے تعبیر کیا گیا ہے سورہ بخرہ کی آیت نمبر 177 اور کئی ایک علماء نے اس آیت کی بڑی فضیلت اس حیثیت سے بیان اس کو اس آیت کے اندر سمیٹ دیا گیا ہے یعنی دین جو ہے وہ تین چیزوں کا نام ہے ایک تو عقیدہ دوسرا عبادات اور تیسرا معاملات اور اس ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقائد کے اصول بھی بیان کر دی ہیں معاملات عبادات کے اصول بھی بیان کر دی ہیں اور معاملات کے اصول بھی بیان کر دی ہیں اس لئے امام تیمیہ رحمہ اللہ اور اس کے علاوہ امام ابن القیم رحمہ اللہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ پورے دین کا خلاصہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر سمیٹ دیا ہے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف ایسٹ یا ویسٹ کی طرف پھیرو بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ وہ آدمی جو من آمن باللہ والیوم العاخد جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں عقیدہ ایمان عمل اور اخلاق عبادات ساری چیزوں کے جو بنیادی نیکیاں ہیں وہ اس آیت کے اندر جمع کر دی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی یہ نہیں ہے ساری نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو ولیکن البررمن آمن باللہ والیوم العاخد لیکن نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ ولیکن نیکی اس آدمی کی نیکی ہے جو ایمان لائے اللہ پر ملائکتی اور فرشتوں پر والکتابی اور کتاب پر والنبیین اور ربیوں پر وآت المال علا حبیہ اور اپنی محبت پر وہ مال دے روی القربہ رشتداروں کو والیتامہ اور یتیموں کو والمساکین اور مسکینوں کو وابن السبیل اور مسافر کو والسائلین اور سوال کرنے والوں کو وفرحابی اور غلام آزاد کرنے میں وعقام الصلاح اور نماز پڑھیں وآت الزکا اور زکاة دے والموفون بیہدہم اذا آہدو اور جب بھی وعدہ کریں تو وعدے کو پورا کریں والسابرین فی البعصائی والذرائی وحین الباس اور تندستی میں دکھ اور درد میں لڑائی کے وقت سبر کریں اولائک اللذین صدقوا اولائکہ ہم المتقون یہی وہ لوگ ہیں جو سچ کہنے والے ہیں سچے لوگ ہیں فاولائکہ ہم المتقون اور یہی لوگ متقی ہیں تو ایک چھوٹی سی آیت ہے اور اس آیت میں بیسک چیزیں جو دین کیے وہ بیان کر دی گئیں اللہ نے شروعات کی کہ میں کی یہ نہیں ہے کہ تم مشریق و مغریب کی طرف چہرہ کرو اس کا مطلب کیا ہے پیشلی آیتوں میں یہ بات آئی تھی کہ جب طبلے کو تبدیل کر دیا گیا اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اب تم بجائے بجائے مسجد اقصہ کے بیت القدس کے مکہ کی طرف کعبہ کی طرف چہرہ کرو تو یہودیوں نے اس پر بڑا وبال مچایا بڑا ہنگامہ کیا اور یہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان لوگوں جیسے مسلمانوں نے کفر کر دیا ہو اتنی شدت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنا ہی گئی تو اللہ رب العالمین اس پس منظر میں یہ بات کر رہا ہے کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف چہرہ کر لو مشرق و مغرب کی طرف چہرہ کرنا سب سے پہلے البر کا مطلب ہم سمجھ لیں البر کا مطلب ہوتا ہے الخیر الكثیر الخیر الكثیر بہت زیادہ خیر جس چیز کے اندر جمعہ اس کو بر کہا جاتا ہے اسی سے نیک لوگوں کو عبرار کہا جاتا ہے اور اللہ رب العالمین نے فرماتا ہے قرآن میرے کے اندر کی عبرار جو ہے وہ اللیین میں ہوں گے تو بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی عربی میں اسی سے ایک لفظ بنتا ہے بر بر کا مطلب ہوتا ہے خشکی جو زمین پر خشکی ہوتی ہے تو بر کا مطلب ہوتا ہے خشکی علماء نے کہا ہے کہ بر میں وسعت کے اور اتصا کے معنی پائے جاتے ہیں کسرت کے معنی پائے جاتے ہیں اسی لیے البر کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ خیر جس کی اس کے اندر موجود ہو تو جیسے آپ زمین میں دیکھتے ہیں نا کہ زمین میں جو ہے اللہ رب العالمین نے جو زمین بنا اس میں جو خشکی ہے اس میں کوئی ایک طرح کی مخلوق نہیں ہے الگ الگ طرح کی جاندار الگ الگ طرح کی بے جان مخلوقات ہیں تو ایسے ہی نیکی جو ہے وہ کوئی اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کام کو نیکی نہیں قرار دیا کیونکہ انسان کی طبیعتیں مختلف ہیں تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک طبیعت کے انسان کے لیے ایک نیکی آسان ہوتی دوسری نیکی مشکل ہوتی ہے پر وہ دوسری نیکی کسی دوسری طبیعت کے انسان کے لیے آسان ہوتی ہے پہلی نیکی مشکل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر محنت نہ کر سکے تو اس کی طبیعت ہو سکتا ہے دوسری عبادتوں میں لگتی ہو بعض لوگ ہوتے ان کے پاس مال زیادہ نہیں ہوتا یا مال خرچ کرنے میں ان کا ہاتھ ذرا تنگ ہوتا ہے لیکن وہ جسمانی مشقت سے بھاری ان کو نہیں پڑتی تو وہ جسمانی عبادتیں کر لیں وہ نمازِ کسرت سے پڑھ لیں وہ روزِ کسرت سے رکھ لیں بعض لوگ وہ ہوتے جن کے لیے جسمانی عبادتیں مشکل ہوتی ہیں البتہ مالی عبادت ان کی طبیعت اس پر زیادہ کھلی ہوئی ہوتی ہے تو اللہ نے ایسے بندوں کے لیے رکھا ہے کہ وہ اگر جسمانی عبادتوں میں نوافل بہت زیادہ نیادہ کر پاتے تو صدقات و خیرات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے قریب ہو جائیں تو اللہ تعالی نے عبادتوں میں بہت تنوہ رکھا ہے بہت زیادہ ڈائیورسٹی رکھی ہے اور یہ اللہ تعالی کا اپنی بندوں پر ایک کرم ہے تاکہ اگر بندے ایک عبادت سے اللہ کا تقرب نہیں حاصل کر سکتے تو دوسری عبادت سے اللہ تعالی کا تقرب حاصل کر رہے تو بر میں اتصا اور وسعت اور کشادگی کے معنی پائے جاتے ہیں کیونکہ نیکی میں اللہ تعالی نے بہت کشادگی رکھی ہے بہت وسعت رکھی ہے بہت ڈائیورسٹی رکھی ہے الگ الگ طرح کی نیکیاں ہیں جن کا تعلق مختلف طرح کے چیزوں سے ہے تو اللہ نے فرمایا ان یہود کو خطاب کرتے ہوئے جن کا اللہ کے نبی سرسلم پر بڑا اعتراض یہ تھا کہ آپ نے مشرق کی طرف چہرہ ہمارے قبلے کی طرف چہرہ کیوں نہیں کیا اللہ نے فرمایا کہ یہ چیزیں مشرق یا مغرب کی طرف چہرہ کرنا یہ اصلا عبادت نہیں ہے یعنی کل عبادت یہی نہیں ہے آپ کا چہرہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے کل عبادت یہ نہیں ہے تم نے تو اس کو ایسا سمجھ لیا جیسے یہ ایمان و خفر کا مسئلہ ہے اگر کسی جن سنت میں چہرہ کرنا عبادت ہے بھی رب العالمین نے مسجد اقصہ کو بیت المقدس کو قبلہ بنایا تھا تب تک اس کی طرف چہرہ کرنا عبادت تھی اور جب اللہ رب العالمین نے قبلہ تبدیل کر کے کعبہ کو قبلہ بنا لیا تو اب کعبہ کی طرف چہرہ کرنا عبادت ہو گیا تم نے تو ایسا سمجھا ہوا ہے یعنی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا مذہبی لوگوں میں ریچولز جو ہوتے ہیں نا رسومات یعنی شریعت میں کچھ چیزیں ہیں وہ تو ہر شریعت میں ایک جیسی ہوتی ہیں شریعت میں کوئی اور حکم ہوتا ہے تو عبادت میں جو اصل ایسنشل جو ایسنس جو ہوتا ہے نا عبادت کا وہ تو ساری سارے مذہب میں یقصہ رہا ہے ایک جیسا ہی رہا ہے البتہ اس کے جو فارمیٹ ہوتے ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں تو قبلہ کس طرف کرنا ہے چہرہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو شریعتوں میں چینج ہوتا رہا ہے حقیقی عبادت یہ ہے کہ آپ کے دل میں خشو ہو تقوی ہو باقی یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو قابط اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو وہ بہت بڑی نیکی ہے لیکن صرف وہی نیکی نہیں ہے بعض مرتمہ آدمی اپنے ظواہر پر تو جو اس کی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اس پر وہ بہت محنت کرتا ہے لیکن باطن میں محنت نہیں کر پاتا یعنی بعض دیکھنے والی چیزوں جو ظاہر میں دکھائی دیتی ہیں اس میں تو وہ بہت محنت کرتا ہے لیکن نماز میں اس کا خشو خضو اللہ رب العالمین سے اس کا تعلق اس پر وہ محنت نہیں کرتا اللہ تعالی یہاں پر بتا رہے گی تم نے قبلے کو اتنا بڑا مسئلہ بنا لیا حالانکہ یہود جو خود قبلے کے معاملے میں اتنا ہنگامہ انہوں نے کھڑا کر کے رکھا تھا وہ کتنے سارے گناہوں میں ملوث تھے کتنے حقوق وہ پامال کر رہے تھے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر کے ساری اچھا یہی نہیں ہے کہ مشرق یا مغرب کی طرف چہرہ کر لو یہی کل اچھا ہی نہیں ہے یہی ساری نیکی نہیں ہے بلکہ نیکی کیا ہے لیکن نیکی ہے نیکی تو ان لوگوں کی نیکی ہیں جو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے تو ان سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دین کے درہم ہیں اگر اللہ نے ان دیا ہے لیکن پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا اپنے معاملات کی اصلاح کرنا اپنی عبادتوں کی اصلاح کرنا یہ زیادہ اہم ہیں وَنْ آمَنَا بِاللَّهِ لیکن نیکی تو وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے اب ایک سوال وہ تو نیک ہے تو الفاظ تو ہونے چاہیے تھی کہ نیک ہے وہ آدمی جو اللہ پر ایمان لائے پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ آدمی نیک ہے جو اللہ پر ایمان لائے اللہ نے کہا نیکی وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر تو علماء نے اس کی مختلف توجیحات کی ہیں ایک توجیح تو یہ کی ہے کہ یہاں پر اضافت ہے جو محضوف ہے اور یہ جملہ اصل میں ایسے ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ بِرْضُ مَنْ عَامَنَ بِاللَّهِ کی نیکی تو اس آدمی کی نیکی ہے جو اللہ پر ایمان لے کر آیا یعنی اصلی نیکی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ بعض علماء نے کہا اب ایسا نا تاقید کے لئے اصل میں آن دور پہ ہوتا ہے جیسے کسی کوئی آدمی بہت بہت عادل ہے بہت عدل کرنے والا ہے انصاف کرنے والا ہے تو بعض مرتبہ عربی میں اس کو کہا جاتا ہے رَجْلُنْ عَدْل یہ آدمی عدل ہے یعنی وہ سراپہ خود بجائے اس کو عادل کہنے کے اس کو عدل کہہ دیا جاتا ہے جیسے کسی آدمی کے بارے میں کہہ دیا جائے نا کی چیف جسٹس جیسے ہمارے یہاں پر کہا جاتا ہے چیف جسٹس تو بجائے اس کو عادل کہنے کے اس کو خود کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ عدل ہے کوئی انسان خوبصورت ہے تو بجائے اس کو حسین کہنے کے اردو میں بھی بعض ملتبہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ سرافہ حسن ہے یہ خود اپنے آپ میں حسن ہے تو یہ نیکی بھی جو ہے نا یہ یہاں پر ایک ایسے لوگوں کو جو اپنے عقیدے اپنے عبادات اور اپنے معاملات کی اصلاح کرنے والے ہیں بجائے اس کو نیک کہنے کے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہی نیکی ہے یعنی ان کی نیکی کو بڑا بتا آنے کے لیے اللہ نے فرمایا بہرحال لیکن البردہ من آمنا باللہ نیکی تو ان لوگوں کی نیکی ہے جو اللہ پر ایمان لائے اب دیکھی اس میں سب سے پہلے آغاز کس بات سے ہو رہا ہے اللہ پر ایمان کے ساتھ آغاز ہو رہا ہے یعنی اگر بندہ نیک بننا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو کیا کرنا پڑے گا اپنا ایمان درست کرنا پڑے گا اپنا عقیدہ درست کرنا پڑے گا اس سے ہم کوئی سبق یہ ملتا ہے کہ عقیدہ سب سے پہلے ہے ایمان سب سے پہلے ہے اگر عقیدہ اور ایمان بندے کا درست نہیں ہے تو اس کے معاملات بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچا پائیں گے اس کی عبادتیں بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچا پائیں گے شروعات ہمیشہ اپنے عقیدے سے ہونی چاہیے اپنے عقیدے کی اصلاح سے ہونی چاہیے ہمیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں نا کہ اگر کسی کو قبر پرستی سے رکا جائے پیر پرستی سے رکا جائے شرک اور خرافات سے رکا جائے تو لوگ بلیں گے جھگڑا مت لگاؤ صرف جو ہے نا وہ اچھے اچھی باتیں کرو ہاں جو ہے سوشل ورگ کی باتیں کرو اور غریبوں کو باتنے کی باتیں کرو اور یہ سب اختلاف والی باتیں مت چھڑو تو اللہ کے بندوں سب سے پہلا آغاز تو عقیدے سے ہی ہوتا ہے اگر بندے کا عقیدہ صحیح نہ ہو تو اس کے عامال اس کی عبادتیں اس کے معاملات اس کے اخلاق انسان کو قیامت کی دن کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے بہت ساری جماعتیں بھی آپ کو ایسی ملیں گی جو اور بہت سارے انڈیویجول بھی ایسے آپ کو دعات ملیں گے کہ وہ عقیدے کی عبادت میں کبھی بات نہیں کرتے وہ دنیا پر کی خرافات کریں گے وہ لمبے لمبے سیشن لیں گے بی بی کی حقوق کے بارے میں شہر کے حقوق کے بارے میں بھائیوں کی حقوق کے بارے میں غریبوں کی حقوق کے بارے میں پر اللہ کے حق پر کبھی بات نہیں کریں گے کیونکہ ان کو پتا ہے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں قرآن رجی کی تفسیر کرتے ہیں جب بھی شرک کی بات آتی ہے امت میں جو شرک پائے جاتا ہے قبر پرستی کا پیر پرستی کا اس کو بالکل گول کر جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے جو آڈینس ہوتے ہیں ان کے جو سامین ہوتے ہیں ان سامین میں بہت سارے لوگ قبروں کی بوجہ کرنے والے ہیں بہت سارے لوگ پیروں کی بوجہ کرنے والے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ کسی اگر وہ توحید کے بارے میں گفتو کریں گے اگر قبر پرستی سے لوگوں کو روکیں گے اگر پیر پرستی سے لوگوں کو روکیں گے تو لوگ ان کو ایک خاص مسئلہ کا آدمی سمجھ لیں گے اور ان کی آڈینس کم ہو جائیں گی تو اپنی آڈینس کم نہ ہو اس وجہ سے لوگ عقیدے کی بات نہیں کرتے توحید کی بات نہیں کرتے شرک کے خلاف کچھ نہیں بولتے کیونکہ ہم شرک کے خلاف بولیں گے تو جو اس امت میں شرک کرنے والے لوگ ہیں وہ ہماری باتیں سننا بند کر دیں گے ہم کوئی خاص مسئلہ کا آدمی سمجھ کر گئے حالکہ آپ دیکھئے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین جہاں پر بھی جنت میں ڈالنے کی بات کرتا ہے جہنم سے بچانے کی بات کرتا ہے وہاں آغاز ایمان سے ہی ہوتا ہے اللہ نے فرمایا سارے کے سارے انسان خسارے میں بچنے والا کون ہے آمنو جو ایمان لے کر کے ہیں تو پہلی محنت ایمان پر ہونی چاہیے پہلی کوشش اپنی ذات کے لیے بھی ایمان پر ہونی چاہیے اور اگر دعوت کو بھی آپ نے بنیاد اپنی بنایا ہوا ہے تو دعوت میں بھی دعوت کا آغاز عقیدے کی اصلاح سے ہونا چاہیے تربیت کرنے ہیں بچوں کی تو بچوں کی تربیت کا آغاز عقیدے سے ہونا چاہیے پہلے ان کا عقیدہ درست کریں اس کے بعد پھر دوسری چیز آتی ہے ہمارے یہاں کجیب سا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کی دینی تعلیم اور تربیت کی بات کرتے ہیں تو ہم شروعات کرتے ہیں قرآن سے اور ختم کر دیتے ہیں قرآن پر یعنی کل لے دے کر کے بچے کی تعلیم ہمارے ذہن میں یہ ہوتی ہے کہ ان کو قرآن پڑھنا آ جائے اس سے آگے سوچتے نہیں ہیں حالانکہ بچوں کی تعلیم کا آغاز عقیدے کی اصلاح سے ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لئے جو نصاب بنایا تھا اس نصاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ اور ایمان پہلے رکھا تھا حجیز کے اندر آتا ہے کہ صاحبی کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی سے پہلے ایمان سکھا پھر قرآن سکھا تو جب قرآن سکھا تو ہمارا ایمان اور بڑھ گیا تو پہلے عقیدے کی اصلاح کرنی ہے بچوں کی تعلیم دینی ہے پہلے عقیدے میں لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے بہت سارے لوگ فضائل پر اپنی دعوت کی بنیاد رکھتے ہیں نماز کے فضائل زکاة کے فضائل اور عقیدے توحید کے فضائل ان کے ہاں پر کہیں نہیں بیان ہوتے ہیں بلکہ ان کی کتابوں میں شرک بیان ہوتا ہے انہوں نے جو تبلیغی نصاب اپنا بنایا ہوتا ہے اس میں باقیدہ شرکیاں باتیں لکھی ہوتی ہیں اور وہ اس پر محنت کر رہے ہوتے ہیں وہ نواز کی فضائلتیں تو بیان کریں گے روزوگی اور زکاة کی فضائلتیں بیان کریں گے توحید کی فضائلت کبھی نہیں بیان کریں گے شرک سے لوگوں کو بچانے کی کوشش نہیں کریں گے تو چاہے آپ انڈیویجوال اپنی ذات پر محنت کر رہے ہوں یا کسی کو دین کی دعوت دے رہے ہوں چاہے آپ کوئی جماعت ہوں یا تنظیم ہوں عقیدہ ہر حال میں سب سے پہلے ہونا چاہیے اللہ نے فرمایا نیکی تو ان لوگوں کی نیکی ہے جو اللہ پر ایمان لے کر کیا ہے اللہ پر ایمان میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں اللہ کے وجود پر ایمان لانا پھر سے اللہ تعالی کی وجود پر ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے کہ اگر بندے نے اللہ کو وہاں وجود مان لیا ہے بلکہ اللہ رب العالمین کے ناموں اور اللہ تعالی کی صفتوں پر ایمان لانا جو بھی اللہ تعالی کی نام ہیں جو اس کے اٹریبیوٹس ہیں جو اس کے صفات ہیں جو اس کے کمالات ہیں تو سارے کے سارے کمالات اچھائیوں پر ہی مشتمل ہیں ان خوبیوں پر ایمان لے کر آنا پھر اللہ تعالیٰ کی علوہیت پر ایمان لے کر آنا اس کو اکیلہ الہ ماننا یہ ساری چیزیں شامل ہیں فرمایے لَقِنَّ الْبِرَّمَنْ آمَنَا بِاللَّهِ ساری ہر چیز کی شروعات اللہ پر ایمان سے ہوتی ہے اللہ پر ایمان ہی سب سے پہلے سب سے اہم ترین چیز جس پر ہم کو محنت کرنی ہے وہ اللہ پر ایمان جتنا اللہ پر ایمان مضبوط ہوگا آگے کی وہ اللہ پر ایمان دینِ توحید کی دینِ اسلام کی پہلی ایٹ ہے یہ ایٹ جتنی مضبوط ہوگی دیوار اتنی پختہ بنے گی اس لیے اللہ پر ایمان پر بہت محنت ہم کو کرنا چاہیے اور اللہ پر ایمان کی محنت کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں اللہ رب العالمین کے ناموں کے بارے میں پڑھیں اللہ تعالیٰ کی صفتوں کے بارے میں پڑھیں ان صفتوں میں غور و فکر کریں اور اللہ سے اپنے تعلق مضبوط کریں کیونکہ پورا دین اصل میں اللہ سے تعلق ہی کا نام ہے تو فرمایا اللہ پر ایمان لائے یہ نیکی ان لوگوں کی نیکی نیکی ہے والیوم الاخر اور قیامت پر ایمان لے کر کے آئے آخری دن پر ایمان لے کر کے آئے آخری دن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ بات مانے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے آخر دن جس کو کیوں کہا گیا کیونکہ دنیا میں سب سے آخری دین ہوگا اس کے بعد پھر لوگوں کو جنت میں جال دیا جا گا یاہنم میں ڈال دیا جا گا تو سب سے لاسٹ ڈے جو دنیا کا ہوگا وہ آخرت کا دین ہوگا آپ دیکھیں گے حدیثوں کے اندر بھی ایمان باللہ کے قورن بعد ایمان بالآخرہ ان دو چیزوں کا حوالہ بہت زیادہ دیا جاتا ہے مثلا آپ دیکھتے ہیں اللہ ابھی نے حدیث میں فرمایا جو اللہ اور آخرت کی دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی مزبانی کرے اسی طرح جگہ فرمایا ہے ایک حدیث میں فرمایا ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو نہ ستائے تو اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان ایک بندے کو وجہ دیتے ہیں نیکی کرنے کے ایک بندے کو وجہ دیتے ہیں گناہوں سے بچنے کی جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ نیکی کیوں کرے اس کے پاس کوئی موٹیویشن نہیں نیکی کرنے کا ایک ایمان والا بندہ جب نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس ایک موٹیویشن ہوتا ہے نیکی کرنے کا کہ میں نیکی اس لئے کروں کیونکہ میرا رب مجھے اس نیکی کے ذریعے سے میرا رب مجھ سے خوش ہوگا وہ میرے آمال کو دیکھ رہا ہے میں ایک روپیہ بھی جیب سے نکال کر کے دے رہا ہوں اگر میرے پاس یہ موٹیویشن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس ایک روپے کا بھی مجھے ثواب دیا جائے گا تو بندہ ایک روپیہ بھی اس کے لئے جیب سے نکال کر کے دینا بھاری پڑتا ہے پر جب بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور پھر اللہ کے ساتھ آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے کہ میں جو کچھ دے رہا ہوں وہ کہیں جان ہی رہے بلکہ وہ ڈیپوزٹ ہو رہا ہے میری آخرت کے اکاؤن میں تو اللہ پر سب سے زیادہ جو چیز بندے کو نیکی کی طرف لے کر کے جاتی ہے اور اس کو گناہوں سے بچاتی وہ کیا ہے اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان اس لئے حدیثوں کے اندر قرآن مجید کے اندر ہم نے سورہ بقرہ کے شروع میں ہی دیکھا اللہ رب العالمین نے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کا ذکر خصوصی طور پر کیا تو اس لئے ان دو چیزوں کا ذکر حدیثوں میں بھی قصرت سے آتا ہے اور قرآن مجید کے اندر بھی قصرت سے آتا ہے اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان بلکہ ایک بندہ اگر اللہ کو مان بھی لے اور آخرت کو نہ مانے تو اس کے لئے بھی کوئی موٹیویشن نہیں ہوتا نیکی کرنے کا یا گناہ سے بچنے کا ایک بندہ اگر ظلم کر رہا ہے کسی بندے پر تو وہ ظلم سے کیوں بچے اگر اس ظلم کی کوئی سزا ہی نہیں ہے یا کوئی نیکی کر رہا ہے تو وہ نیکی کیوں کرے اگر اس نیکی کوئی جزا ہی نہیں ہے دنیا میں ایکشن کا ایک ریاکشن ہوتا ہے آخرت کے انکار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی ایکشن کر رہے ہیں اس کا کوئی ریاکشن ہی نہیں ہے نہ گناہوں کی سزا ملنے والی ہے نہ نیکیوں کی جزا ملنے والی ہے ظاہر سی بات ہے یہ جزا دنیا میں تو نہیں ملتی ہم دیکھتے ہیں دنیا میں نیک آدمی زندگی بر نگی کرتا ہے لوگوں کو ظلم سہتے ہوئے مر جاتا ہے اور دنیا میں ایک آدمی زندگی بر ظلم کرتا ہے اتنا ظلم کرتا ہے کہ اس کی زندگی بر اس کو سزا دی جائے تو بھی اس کی سزا ختم نہ ہو اس کو اپنے گناہوں کی سزا نہ ملے لیکن دنیا میں ایک آدمی زندگی بر ظلم کر کے بعض مرتبہ لاکھوں لوگوں قتل کر کے مر جاتا ہے اس کو اس کے گناہوں کی سزا نہیں ملتی دنیا کی یہ زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے جب بندوں کو نیکیوں کی جزا دی جائے اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے اور انصاف کا دین ایک ہونا چاہیے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان بللہ کے فرانبات ایمان بل آخرہ تذکرہ کیا ورنہ آپ حدیثوں میں جو ترطیب دیکھتے ہیں اس میں ایمان بللہ کے بعد ایمان بل آخرہ کا ذکر نہیں آتا ہے اس کے بعد فرشتوں پر ایمان کا ذکر آتا ہے کتابوں پر ایمان کا ذکر آتا ہے رسولوں پر ایمان کا ذکر آتا ہے لیکن کیونکہ ہاں پر نیکیوں کی ترغیب دی جاری ہے اور نیکیوں کی ترغیب میں یہ دو چیزیں بہت موٹیوئیٹ کرتی ہیں بندے کو اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان اس لیے یہاں ترطیب تبدیل کر دی گئی جو حدیثوں میں ترطیب ہوتی ہے اس میں ایمان بللہ اس کے بعد ایمان بل ملائکہ ایمان بل کتب ایمان بل نبیین اور ایمان بل یوم الاخر ہوتا ہے لیکن یہاں پر کیونکہ نیکیوں کی بات چل رہی ہے موٹیویٹ کیا جا رہا ہے نیکیوں کے لیے حوصلہ پیدا کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو اس لیے ایمان بل اللہ کے ساتھ ایمان بل آخر اگر اسکرہ کیا وہ الملائکہ اور فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے نظام کا ایک بہت اہم حصہ ہیں اس کائنات کو اللہ رب العالمین نے کیونکہ دارال اسباب بنایا ہے تو فرشتے بہت سارے اسباب انجام دیتے ہیں فرشتے اللہ کی وحی لاکر کے نبیوں تک پہنچاتے ہیں فرشتے باریس برسانے پر اور فرشتے جو ہے وہ عذاب دینے پر لوگوں کو نیکیاں لکھنے پر قیامت میں اللہ تعالیٰ کی عرش کو اٹھانے کے لیے اور قبروں میں سوال جواب کرنے کے لیے بہت سارے اللہ تعالیٰ کے کام ہیں جو یہ فرشتے انجام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین یہ سارے کام کلمہ کن سے خود بخود انجام دے لے اللہ تعالیٰ کہے دے تو سب کچھ ہو جائے پر یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی فوج ہیں اور فوج کی کسرت فوج کی عظمت یہ بادشاہ کی عظمت پر دلالت کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا اللہ تعالیٰ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے اللہ بغیر فرشتوں کے بھی آسمان سے بارش برسا سکتا ہے اللہ بغیر فرشتوں کے بھی قبر میں عذاب دے سکتا ہے اللہ بغیر فرشتوں کے بھی ہمارے نام و عمال محفوظ کر سکتا ہے پر اللہ نے یہ فرشتے کیوں پیدا کیے کیونکہ یہ فرشتوں کی کسرت اتنے طاقتور فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں یہ اللہ کی عظمت کی دلیل ہے اللہ نے قرآن بھی میں فرمایا اللہ رب العالمین کی فوج کتنی بڑی ہے یہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا یہ اللہ تعالیٰ کی فوج ہے اتنے طاقتور فرشتے اور اتنی طاقت و قوت کے باوجود اللہ تعالیٰ کے لئے بالکل چھکے ہوئے کسی معاملے میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے جو اللہ کہتا ہے وہ کرتے ہیں صبح شام اللہ کی عبادت کرنے والے حتیٰ کی حدیث کے اندر آتا ہے آسمان فرشتوں کی کسرت سے چرچرا رہا ہے جیسے چرچرا نہ ہوتا ہے کوئی سٹیج پر بہت زیادہ لوگ جمع ہو جائیں یا کسی چارپائی پر اگر بہت لوگ بیٹھ جائیں تو چارپائی میں چرچراہت کی آواز پیدا ہو جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اللہ رب العالمین کے آسمان پر اتنی کسرت کے ساتھ موجود ہیں کہ وہ آسمان چرچرا رہا ہے اور یہ فرشتے کیا کرتے ہیں قیام اور سجدہ اور رکو کے ذریعے سے صبح شام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو اتنے عظیم فرشتے ہونے کی باوجود یہ صبح شام پوری زندگی یہ پتا نہیں کب سے پیدا کیے گئے اور یہ تب سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ علماء عبدنا کا حق عبادت اللہ تعالیٰ ہم نے تیری عبادت کا حق عدانی کیا یہ اللہ کے فرشتوں کا وجود اللہ تعالیٰ کے عظمت کی دلیل ہے اس کی فوج اتنی بڑی ہے اللہ تعالیٰ کی فوج ہے اور فوج کی کسرت فوج کی عظمت یہ بادشاہ کی عظمت کو بتاتی ہے باقی اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کا متاجنی ہے تو ایمان والے بندے ان فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے یہ کوئی جیسے سرسید کا عقیدہ تھا فرشتوں کے بارے میں کہ وہ کہتے تھے بس انسان کی نفس میں جو خیر کی طرف ابھارنے کا جو ایک سیکالوجی ہوتی ہے ایک نفس ہوتی ہے اسی کو فرشتوں سے تاربیر کیا گیا ہے اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ فرشتوں کا کوئی الگ سے وجود نہیں ہے بلکہ وہ بس انسان کے خیر کی طرف ابھارنے والا جو ایک احساس اور شہور ہے وہی فرشتہ ہیں تو ایسا آدمی کافر ہو جائے گا فرشتوں کے وجود پر ایمان رکھنا اور جتنا اس کے اندر ایک عمومی اجمالی ایمان بھی رکھنا ہے کہ فرشتے موجود ہیں اور پھر جتنی ڈیٹیل قرآن مجید اور حدیث میں بیان کی گئی انس ڈیٹیل پر بھی ایمان لانا یہ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے نبیین اور نبیوں پر ایمان لانا کتاب پر ایمان لانا کتاب سے ایک مراد جنس بھی ہو سکتی جتنی کتاب اللہ نے نازل کی ساری کتابوں پر ایک کتاب کا بھی انکار کر دے تو بندہ کافر ہو جائے گا اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ تورات اللہ کی کتاب نہیں تو وہ کافر ہو جائے گا کوئی کہ انجیل اللہ کی کتاب نہیں تو وہ کافر ہو جائے گا تو کتابوں پر ایمان لانا خاص طور پر قرآن مجید پر ایمان لانا پھر یہ بھی ایمان لانا کہ قرآن مجید ساری کتابوں کو منسوخ کرنے والی ہے قرآن مجید ساری کتابوں پر مہیمین ہے یہ بھی ایمان لے کر کیا نا تو کتابوں پر ایمان لانا ون نبیین اور نبیوں پر ایمان لے کر کیا نا سمام انبیاء ایک نبوت کے انسٹیٹوشن پر ایمان لانا اور یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے اپنی نبوت کے لئے نبوت کوئی ایسی چیز نہیں جو قسبی ہے بلکہ وہابی ہے قسبی کا مطلب کوئی آدمی اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے کسی کو نبی بنانے کے لئے نبوت جو ہے وہ کوئی کسی کی کوشش اور رضا اور خوشی سے نہیں ملتی بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو نبی بنا کر کے بھیجتا ہے نبیین جو ہے وہ نبوہ سے بنا ہے نبوہ مطلب بلندی بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو بلند ہیں اور یا کہتے ہیں نبا سے بنا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا تو نبی وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے کیا نا پسند ہے یہ بندہ خود سے نہیں جان سکتا نہ اللہ تعالیٰ ہر بندے سے خود کلام کر کے بتاتا ہے کہ اس کو کیا پسند ہے کیا نہ پسند ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو چن لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کے ذریعے سے اپنی شریعت پہنچاتا ہے تو نبیوں پر ایمان لانا جن کی ڈیٹیل موجود ہے مثلا جن نبیوں کے نام آئے ہیں ان کو نبا نام کے ساتھ نبی ماننا اور جن نبیوں کے نام نہیں آئے اور جن کے بارے میں ہم کو ثابت نہیں ہے کہ یہ نبی ہے ان کی نبوت کا انکار کرنا یہ بھی ضروری ہے یعنی ایک جو ہے نا بہت سارے لوگ غلط فہمی یہ ہوتی کہ بہت سارے لوگ ایسے لوگوں کو بھی نبی ماننا شروع کر دیتے ہیں جن کی نبوت کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے یہ بھی ایمان بن نبیین کے خلاف ہے جیسے بعض لوگ غتم بود بھی نبی ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ فلاں کسی ہندی دیوی اور دیوتا کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بھی نبی ہو سکتا ہے جس کی نبوت کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے اس کو نبی ماننا بھی جائز نہیں ہے تو جن نبیوں کا نام آیا ہے ان کو نبی ماننا اور سب سے اہم تلین بات یہ ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم نبیین ماننا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں پہ سب سے آخر میں نازل ہوئے اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے تو یہ ایمان کے بنیادی اصول ہے جو یہاں پر بیان کیے گئے اللہ نے فرمایا کہ مشرق مغرب کی طرف چہرہ کرنے بھی سارا جھگڑا کرو گے حالانکہ تمہارا ایمان کمزور ہے تم نبی کو نبی نہیں مان رہے تم قیامت کے میں اللہ رب العالمین کی عذاب سے نہیں ڈر رہے تم فرشتوں ہو گئے رہے ہوگی جبرید ہمارے دشمن ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے بڑے بڑے گناہ دکھائی نہیں دیتے اور دوسری کی آنکھوں کا ایک تنکہ دکھائی دیتا ہے اپنے شہتیر دکھائی نہیں دیتے تو یہی یہودیوں کا حال تھا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کی سادشیں کر رہے ہیں اور سوت کھاتے تھے اور اپنے بھائیوں سے جنگے کرتے تھے اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے تھے ان کو یہ سارے گناہ نہیں دکھائی دیتے تھے یہ کتائیہ جو اللہ اور بندوں کے حق میں کر رہے تھے وہ سب نہیں دیکھ رہا تھا ان کے لئے یہی بہت بڑی بات ہو گئی تھی کہ تم نے چہرہ کیوں پھیر لیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مشرق مغرب کی طرف چہرہ کرنا اصل نہیں ہے اصل تو ہے کہ ایمان لاؤ اور اللہ کی بندوں کی حقوق ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کی حقوق ادا کرو تو یہ خاص طور پر یہودیوں پر تنس تھا اور مشرق مغرب کا اللہ رب العالمین نے شمال جنوب کا حوالہ یہاں پر نہیں دیا کیونکہ اصل سمت جو ہے وہ مشرق اور مغربی ہوتی ہے ایسٹ اور ویسٹی جو ہے نا وہ اصل سمت ہوتی ہے ان کی تائین آسان ہوتی ہے سورج کے نکلنے اور غرب ہونے کی وجہ سے تو مشرق مغرب کہہ کر کے شمال جنوب بھی مراد لے لیا گیا تو یہ عام طور پر گمراہ لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے نا کہ وہ ریچولز میں بہت دیان دیتے ہیں یعنی یہ یہود و نصارہ لڑے جا رہے ہیں آپس میں یہود جو ہے وہ مشرق کی طرف مغرب کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور عیسائی جو ہے مشرق کی طرف تو یہ اس پر لڑ رہے ہیں مشرق و مغرب کی طرف چہرہ کرنا ہے حالانکہ بلا شباب قبلہ کی طرف چہرہ کرنا دین ہے لیکن یہ دین کے ایسنس میں سے نہیں ہے دین کے بنیادی چیزوں میں سے نہیں ہے کیونکہ یہ تو تبدیل ہوتا رہا ہے قبلہ اللہ رب العالمین تبدیل کرتا رہا ہے لیکن جو آگے باتیں آ رہی ہیں ایمان کی باتیں اخلاق کی باتیں یہ ایسی چیزیں جو ہر شریعت کے اندر کومن رہی ہیں تو دین میں کا جو مغز ہے نا وہ یہ جو آگے باتیں آ رہی ہیں باقی رہا قبلہ کا معاملہ تو وہ تو تبدیل ہوتا رہتا ہے اللہ رب العالمین اس کو تبدیل کیا تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جس بات پر تم جھگڑا کر رہے ہو وہ اصل دین کا مغز نہیں ہے دین کی بنیاد نہیں ہے دین کی بنیادی ہے تو یہ چیزیں ہیں جو آگے آ رہی ہیں جو بیسک چیزیں ہیں ان کا تو تم انکار کرتے ہو اس میں اختلاف کرتے ہو اور جو ایک پروئی چیز ہے اس پہ تم لڑے جا رہے ہو مرے جا رہے ہو اور اس پہ مسلمانوں کو تانا دے رہے ہو میں آج کا درس جو ہے نا وہ یہی پہ ختم کرتا ہوں یہاں ایمان کی باتیں آ گئیں اب آگے اللہ تعالیٰ حقوق کی باتیں کر رہے ہیں کہ جو لوگ اپنا مال دیتے ہیں اللہ اپنی محبت میں رشتہ داروں کو یتیموں کو مسکینوں کو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم اپنے اگلی درس میں بات کریں گے سبحان اللہ علیہ و بحمدی سبحان اللہ علیہ و بحمدی کا شہد واللہ اللہ انتہ اسٹا فریقا ہوتے ہوئے لے